بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پاکستان باہر ہو جاتے ہیں تو ہم پتہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں یار پی آسل نا آئی پی آسل کا باپ ہے انڈین ٹیم پاکستان ٹیم سے نیچے ہے پی سی بی کے پاس بڑا پیسہ ہے بی سی سی کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے ہم جب ہم جب اپنے آپ سے باہر ہوتے ہیں نا پھر ہم لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں موسٹلی پاگل ہی کرتے ہیں کیونکہ جو اکل ماند بندے ہوتے ہیں نا وہ پہلے اپنے گریبان میں جانگتے ہیں اور ان کو پتہ لگتا کہ ہم تو کنگلے ہیں ہم تو جو ہے وہ بکھاری ہیں ہم تو بکھاری ہیں ہم کنگلے ہیں ہم کبھی کیوں اس طرح کی باتیں کریں گے اب مجھے یہ ویڈیو دیکھ کر اتنی زیادہ شرم محسوس ہوئی ہے اتنی زیادہ شرم محسوس ہوئی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنا میں اس طرح گلٹی فیل کر رہا ہوں کہ میری اپنی تو ہے نہیں لیکن میں جدہ رہتا ہوں نا جس ٹیم کو میں سپورٹ کرتا ہوں یہ اس کی ٹیم ہے آپ کو بتا ہے کہ دوزار چوبیس چل رہا ہے اور دوزار چوبیس میں جو جو ٹریننگ ہوتی ہے جو کیچنگ پریکٹسیز ہوتی ہیں وہ کتنی جو بھی تکنالوجی کا دور چل رہا ہے اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے کروائی جاتی ہیں اب پاکستان ٹیم کی سارے ایک ٹریننگ میں پریکٹس ویڈیو نکلی ہے کیچنگ پریکٹس کی اور وہ بھی ایک تو تنا نئے گھدے سر پرانے گھدے بیالیس سال پرانے کچھ ستر سال پرانے گھدوں کے اوپر ہماری پاکستان کی ٹیم کیچنگ پریکٹس کر رہی ہے اور لانت ہے آپ کی شکلوں کے اوپر یہ ہے پی سی بی یہ پی سی بی ہے نہیں یہ ہے یہ وہ ہم کو دکھا رہے ہو مطلب کیا ہے پیسہ آپ کے پاس ہے نہیں پراپر پلیئرز کو کیچ کروانے کے لیے آپ کے پاس کچھ انتظام ہے نہیں وہ گھدے راکے نا پان ساتھ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہو پان ساتھ گھدے راک کر اس طرح اور اس کے اوپر گھدے ترین سمیل آ رہی ہے ان گھدوں سے پتہ چاہتا ہے یار کہ روڑی کے اوپر نا کچھرے میں یہ گھدے پڑے ہوئے تھے یہ میٹریس گھدے جو ہے وہ یہ کچھرے میں پڑے ہوئے تھے ادھر سے اٹھا کر لائے گئے ہیں اور ادھر پاکستانی پلیئرز اس کے اوپر جو ہے وہ پریکٹس کر رہے ہیں کیچنگ پریکٹس کر رہے ہیں آپ انگلینڈ کی کیچنگ میں انگلینڈ کی جب کیچنگ پریکٹس ویڈیوز دیکھتا ہوں مزا آ رہتا ہے میں جب انڈیا کی کیچنگ پریکٹس ویڈیوز دیکھتا ہوں مزا آ رہتا ہے بقائدہ انہوں نے وہ شارڈ پہنے ہوتے ہیں بقائدہ ہاتھ میں جو ہے انہوں نے وہ گلافز ہافت والے پہنے ہوتے ہیں اور بقائدہ وہ عام سے کیچنگ پریکٹسیز کر رہے ہوتے ہیں ان کا جو کوچ ہوتا ہے جو کیچ ان کو کروا رہا ہوتا ہے وہ ایک پروفیشنل بندہ ہوتا ہے پروفیشنل سٹیڈیمز ہوتے ہیں پروفیشنل انویرمنٹس ان کو دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر پھر ان کو کیچنگ پریکٹسیز کروای جاتے ہیں جو بھی ان کی کرکٹیٹ کی پریکٹس ہے ہمارا ایک وہ کہتا ہے نا ہے ایک وہ جا ہے وہ پھدڑہ پھانے میں انہوں نے وہ گراؤنڈ ہے جس کے اوپر اتنی تنی گھاس ہے کوئی اس کے اوپر گھاس کا انتظام نہیں ہے اس کے اوپر گدے راکھے ہمارے انٹرناشنل پلیئرز اس کے اوپر پریکٹس کر رہے ہیں آپ ہمارا اندارہ سارا ہم باتیں بڑی کرتے ہیں کہ پی اصل باہت ہے آئی پی آل کا ہمارے پاس بڑا پیسہ ہے باتیں ہم سے بہتر کوئی نہیں کرے گا ہم سے باتیں کر لو ہم آپ کو پیچھے چھوڑ دیں گے باتوں میں ہم سب کو پیچھے چھوڑ دیں گے لیکن جب کرنے کی باری آئے گی نا ہماری بات جاتی ہے ہمارا گھنٹہ بات جاتا ہے آپ اندادہ لگ آل ہو ہماری کرکٹ کی کتنی ردہ بیستی ہو رہی ہے پوری دنیا میں پوری دنیا ہماری کرکٹ کی بیستی کر رہی ہے پاکستان کی بیستی ہو رہی ہے پوری دنیا میں یہ جو گاندھ کار کی آئے ہیں ہمارے پلیئر ورلڈ کپ میں اور آپ ٹیم انڈیا کو دیکھ لو ان کے پلیئر تھا ان کا کپتان ورلڈ کپ جیت کر رو رہا ہے ہمارا کپتان کپتانی کے لیے رو رہا ہے تو بھئی یہ چیزیں کلیارٹی کے ساتھ جب نظر آئی ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ بھئی کپتان ہمارے کا پیٹ نکلا ہو ہے اس وہ اٹھائی سال کے عمر میں اپنا اتنا بڑا پیٹ لے کے کھ گھوم رہا ہے 35 سال کی ایج میں اپنی اس طرح کی ٹپ ٹاپ جو ہے وہ فٹنس لے کے دنیا کو انسپائر کر رہے ہیں ہمارا کپتان اٹھائی سال کے عمر میں وہ پھدر بازی والی فٹنس لے کے پیٹ نکلا ہوا اور مو نکلا ہوا چیچے بائر آئے ہوئے ہیں اور گھوم رہا جی اور بابر آزم جی گھنٹے کی پرکٹیس ہے یار اس لیے تو آپ کی کبھی کیچنگ پرکٹیس ٹھیک نہیں نہیں ہوئی جب گندے سمیل والے گدوں کے اوپر آگے اپنی کیچنگ پرکٹیس کرو گے یہ پوری دنیا نے ویڈیو دیکھنی ہے اب تو یہ ویڈیو بڑی وائرل ہو گیا اب اور یہ ویڈیو پوری دنیا دیکھے گی پوری دنیا آپ پہ تھوکے گی اب کیونکہ یہ آپ آپ انٹرنیشنل سطح کے اوپر اپنی کرکٹ کو اس طرح پریزنٹ کر رہے ہو اس لیے تو آپ کی کرکٹ کا آپ کی فیلڈنگ کا لوگ مزاگ اڑاتے ہیں کہ آپ کے دنیا میں سب سے ادھا چومو فیلڈر جو نا جو چومو فیلڈر جو گھنٹے فیلڈر ہے وہ پاکستان پر ڈیوز کرتا ہے سارے اسی وجہ سے پر ڈیوز ہوتے ہیں نا ان جیسے گندے گندے میٹریس کے اوپر آپ فیلڈنگ کروا رہے ہو مطلب آپ کے پاس کچھ اور چیزیں نہیں ملی بھائی گراؤنڈ اچھا کرو نیچے گاہ صحیح ہو پلیئرز کو بولو پھدڑ آپ کی یہ ڈیوٹی ہے گراؤنڈ کے اوپر کیا جب گراؤنڈ میں نیچے معمول ہاک کے لیے وہ گھردہ رکھا جائے گا کہ معمول ہاک کے میٹریس بچھاؤ آپ کیا چاہ رہا ہی پکڑو اور میٹریس رکھ کے بھی اچھی فیلڈنگ نہیں کر رہے آپ اندازہ لگا لو آپ انڈین ٹیم کبھی فیٹنس کی ویڈیو دیکھنا کبھی آپ یوٹیوب پہ جاگے نا بھی لکھنا کیاچنگ پریکٹس گراؤ کو لی سارے وہ جب کیچ پکڑت ہے نا ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیچ بنے اس کے لیے یہ جڑے جا جب کیچ پکڑت ہے جب انڈین ٹیم کی کیچ پریکٹس ویڈیو دیکھئے گا جب وہ کیچ کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں زبردست وہ فیلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں زبردست وہ مطبع ہر چیز کو وہ پرابر میں جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے نہ ان کی فیٹنس اچھی ہے نہ ان کو بیٹنگ کرنا آتی ہے چیچنگ پریکٹس دیکھ لو وہ میٹریس گندے سمیل والے رات کے یہ کیا ہے یار یہ کریکٹ ہو رہی ہے یہاں کوئی رنڈی رونا ہو رہا ہے کوئی ملے کی کلپ ملے کی کریکٹ ہو رہی ہے نہیں کوئی گلی ملے کی کریکٹ ہو رہی ہے کہ پلیئرز کو تیار کیا جا رہا ہے بنگلہ دی شریز کے لیے گندے میٹریس کے اوپر فیلڈنگ کروا کے جمپنگ کروا کے اور بھائی کوئی خدا کا ہوف کر لو پہلے آپ لوگ جو ہے وہ ٹریننگ کرتے رہے ہو وہ پتھر اٹھاتے رہے ہو جب آرمی کے ساتھ گئے ہو میں نے پہلے ہی بولا تھا کہ آرمی کی ٹریننگ اور جو پلیئرز کی ٹریننگ ہے اس میں بڑا جو فرق ہوتا ہے یہ ایکسپوز ہو جائیں گے اور پھر جب آپ آرمی کی ٹریننگ کر کے آپ لوگ واپس آئے ہو آپ انجڑ ہونا شروع ہو گئے ہو بابر آدم کی فٹنس بیڑا گھرک اس کا پیٹ نکلا ہوئے ہیں اس کے صرف اور صرف جو ہے وہ کھا پی ان کو برگر پیزے کھلاو ان کو وہ پھدر بازیاں جو ہے وہ شاپنگیں کرواؤ ان کو روٹی پانی کھلاو پریکٹس جب آ رہے گی نا جب ہم کرنے کی باری آئے گی کیا ہے اسی لیے تو آپ کے پلیئرز کبھی پرفیشنل والے حرکت وہ کہتا ہے نا لک میں آئے ہی نہیں ہے کہتا یہ آپ کا پرفیشن ہے پرفیشنل بندے اس طرح کے کام نہیں کرتے ہیں بیرات کولی ہے یا بی سی سے ہی ہے وہ اپنے پلیئرز کو گندے میٹریس کے اوپر پریکٹس کروائے دنیا مزاگ اڑائے گی ان کا مجھے پتہ وہ اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے لیکن پی سی بی سو رہا ہے پی سی بی کے پیسے اتنے قبر میں لے کر جانے ہیں یار نہیں پی سی بی سو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا تھا یہ میں نے دیکھا جو پوری دنیا نے دیکھا ہے میں تو پاکستانیوں مجھے تو صریعت کا پتہ ہے میں تو چھپ کر جاؤں گا اب باہر دنیا دیکھے گی وہ کیا بات کرے گی اس کے اوپر کیا آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ پلیئرز کو فیلڈنگ انسانوں والی کروا سکو وہ میٹریس کے اوپر گدے کو فیلڈنگ کر رہے ہیں پلیئرز کیا ہے یہ نہیں ہتم ہو گئے ہیں پیسے باتیں ہتم ہو گئی ہیں کدھر گئی سرجری کدھر گئی سرجری کدھر گئی بابر آدم گھوم رہا ہے آڈی میں گانے لگا کر گھوم رہا ہے کدھر گئی کدھر گئی سرجری اور محمد رضوان پریس کانفرس میں اٹھا رہا پگڑ کے اٹھا رہا ہے کسی طرح چیئرمن کے اٹھا لوں اور میں باپس ٹیم میں آجا ہوں یار یہ کیا ہو رہا ہے یار یہ وہ ویڈیو دیکھے میرا دماغ خراب ہو گیا مطلب آپ اندازہ لگا ہو دو بندے تین بندے کھڑے ہوئے ہیں اور اب مطلب ملے کی کرکٹ ہو رہی ہے کوئی کوچ بھی نہیں ہے کیچ کروانے والا ایک ایک پلیئر ہے اس کو بولا ہے کہ بھائی تو اس سیٹ پہ کھڑا ہو جائے اور ہم تین پلیئر اس سیٹ پہ کھڑا ہو جاتے ہیں وہ کوئی پھٹا ہوا بالے کہ اس کو گدھے بے مار کے اس طرح پیکٹس ہو رہی ہے اور وہ پھر پلیئر وہ دوسرا پلیئر ادھر آ رہے گا اور پھر وہ پلیئر کو کیچنگ پیکٹس کروائیں گے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے افیشل سے ساتھ لگوائی نہیں گئے اور باتیں ان سے کروالو کہ چیمپنز صرف یہ اوسکر نہیں دنیا کیا کرو گے کیا چیمپنز صرف یہ اوسکر کے دنیا کو دکھانا کیا چاہ رہے ہو آپ کی ٹیم اس سیم کیا ہے آپ کی ٹیم صرف دنیا میں ایک مزاق بنی ہوئی ہے میں کسی اس بات بتا رہا ہوں دنیا میں آپ کی ٹیم ایک مزاق ہے دنیا میں آپ کے پلیئرز کے ناموں پہ ہسا جاتا ہے جب کمپیر کمپیریزنز ہوتے ہیں نا جب کوئی مندہ بہتا ہے ڈیورڈ وارنر ورسل بابر آزم تو بٹا بابر کے نام پہ کہہ کے لگتے ہیں دنیا میں کہ یہ سکیمرہ ورلڈ کرکٹ کا اس پھدر کو تو چوکا نہیں مارنا ہاتھا یہ بابر آزم کی ریپورٹیشن ہے پوری دنیا میں اور ہاں نے اس کو کنگ بنایا گھنٹے پہ چھنکنے پہ بیٹھاؤ ایسے کنگ کو ایسے کنگ کو نا بھائی اٹھا گے بہر مارو جو ورلڈ کپ میں پرفارم نہیں کرتے وہ کنگ نہیں ہوتے جو ورلڈ کپ میں پرفارم کرتے ہیں وہ کنگ ہوتے ہیں ہمارے ایکس کرکٹر وہی فضول باتیں ہیں وہی یکم پٹی میں پڑے ہوتے ہیں کہ کمپیریزن کروالو اپنے پلیئرز کی طریف کار تو بلڈ کپ میں جاگے وہ ٹھٹی کر دیتے ہیں کیچ ان سے نہیں پرکڑے جاتے سلپ میں یہ کیچ چھوڑتے ہیں فیلڈنگ ان سے نہیں ہوتی اور جب آپ اس طرح کی گدوں میں گندے بو والے سمیل والے گدوں کا پر فیلڈنگ کروگے وقت ہوتی کا صرف ہوگا کچھ what is this یار کب بڑے ہوگے آپ لوگ یار پرفیشنل پرفیشنل والے کام کب کروگے پرفیشنل لوگ ہو آپ کرکٹ کو آپ نے ایک وہ پارٹنہ ہی بنا لی ہوگا یار آپ کا پرفیشن ہے وہ یا تو چھوڑ دو پی سی بھی کیا کر رہا ہے پی سی بھی کو نہیں پتا یہ گدوں کو پر پر پرکٹس ہو رہی ہے جب پی سی بھی پلیئرز کو پوری چیزیں پروائیڈ نہیں کر سکتا پھر جب کیا چھوٹیں گے پھر جب فیلڈنگ نہیں ہوگی پھر جب فٹنس بہر آئے ایکسپوز ہوگی پھر دنیا میں مزاق بنے گا پچھلے دو سالوں سے پاکستان کرکٹ کا صرف دنیا میں مزاق ہی تو بنے اور کیا بنے مجھے بتاؤ ہر ورلڈ کا پائیس سی سی منڈ میں جا گے اپنی بجوا کے واپس آ جاتے ہو نہ کیچ پکڑے جا رہے ہیں نہ رنز ہو رہے ہیں نہ بالنگ ہو رہی یہ کیا تھا یار یہ کیا تھا کیا تھا یہ کیا تھا یہ کیا تھا یہ کیا فیلڈنگ ہے یہ کیا ہے یہ پاکستان انٹرنیشنل ٹیم ہے جو ایک ٹیسٹ پلنگ نیشن ہے بانوے کام ورلڈ کپ جیتے ہیں یہ کیا تھا یہ شرم کرو تھوڑی سی خدا کی قسم شرم کرو جو ورلڈ کپ میں آپ کے حالات ہوئے ہیں نا اس بار آپ گروپ سٹیج سے باہر ہوئے ہوئے ہو سپر ایڈ میں آپ لوگ نہیں گئے ہوئے جو اکل مند بندہ ہوتا ہے نا وہ صدر جاتا ہے لیکن جو بہت ہی کوئی عالی درجہ کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ صدر تھے نہیں ہیں وہ مزید خراب ہوتے اور آپ لوگ دوسری والے کیٹاگری میں شمار ہوتے ہو ویڈیو اچھلے کے لائکنیں سبسکائب پر ہی ملتے ہیں میں اپنا بہت ہیار دکھے گا اللہ حافظ